میرے پتہ سمان بزرگوں نو جوانساتھیوں میری ماتر شکتی ماتائیں اور بہنیں جو کرشیوں ہیں اس سے سہائی کریوں میں کسان بھائیوں کا کندے سے کندہ ملا کر سہیوگ دے رہی ہیں دوستو آج ہم اپنے ریسرچ فارم گاؤں ڈبری میں ہیں اور جو ہمارا ریسرچ فارم ہے ہمارے جو کھیت ہیں وہ رجی مارک نو نمبر سٹیٹ ہائیوے نمبر نائن کے اوپر سٹیت ہے کرنال سے پہیوہ روڑ کے اوپر سٹک جاتی ہے جہاں پر ہمارا فارم سٹیت ہے جہاں کچھ چھوٹ چھوٹے ٹرائل کے دوارا نئے بیجوں کا اوپادن کیا جاتا ہے کسانوں کی سیوہ میں ہمیشہ سے ہم مرپت رہے ہیں ڈی بی ڈی وی تین سو تین کی بات ہوئی ہو جہاں کچھ انیو ریٹیوں کی بیج ہم نے کی بار دیا ہے سبھی کسانوں کو ہمارا بھرکس پریاس رہا ہے کہ سبھی کسانوں تک بیج جو ہے وہ پہنچے تاں جو اپنا بیج اوپادن کر سکے حالانکہ تین سو تین کا بیج ہمارے پاس کتم ہو گیا اس کے لئے ہمارے کولے بہت خید ہے کسان بھائیوں کے بہت سارے فون آ رہے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ وچن بدھ ہیں کہ اگلے سال ہم تین سو تین کا بیج آپ کو بھرپور ماترہ میں اپلبد کرا دیں گے اس کے لئے ہمارے کو بھی خید ہے کہ ہمارے پاس بیج اپلبد نہیں ہے دوستو آج رسچ پرام کے اوپر جس دھان کی کٹائی چل رہی ہے وہ ہے پوسہ باسمتی سولہ بانوے یہ ایک ایسی قسم ہے جو بھارتی کرشی انوسندھان سنستان نئی دلی کے دوارہ ڈاوٹر اے کے سنگھ ہمارے ندیشک مہودے جو کسانوں کے سچے ہتیشی ہیں کسانوں کی بات بڑے دھیان سے سنتے ہیں ان کا مان سمان کرتے ہیں اور ان کا ہمیشہ سے بھرکس اور اکتھک پریاس رہا ہے کہ کسانوں کو نئی قسموں کی دھان کی قسمیں ہوں چاہے کوئی انیے فصل انیے فصل کی قسمیں ہوں ان نے بیج مہیا کروایا ہے جس قسم کا ان سوپوسہ باسمتی سولہ بانوے کو کا بیج ہمیں آئی آرائی ریجنل سیشن کرنا سے پرابت ہوا ہے ڈاٹر اے کے سیٹ کے مادیم سے اور ڈاٹر اے کے سنگھ کے آگرہ پر ہمارے کو بیج پرابت ہوا چار کلو ایک بیج پرابت ہوا آٹھ کلو ایک بیج پرابت ہوا بارہ کلو کے سیٹ میں ہم نے ڈھائی تین کے لئے لگا رکھے ہیں وہ اپنی پریپک وستہ میں آ چکی ہے ہاتھ کے ساتھ کٹائی کی گئی ہے آج ہم اس کو جھاڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہماری ماتر شکتی ہماری ماتائیں اور بہنیں جن کو ہمیشہ ہم سادر پرنام کرتے ہیں نمن کرتے ہیں یہ وہ ہی ہماری بہنیں ہیں یہ وہ ہی ماتر شکتی ہیں جو ہمارے کام میں سہیوگ دیتی ہیں دوستو ان کا جو کبھی بھولا نہیں جا سکتا پوسہ 1692 ایک ایسی قسم ہے جو پوسہ باسمتی 1509 کا شنشودی دروپ ہے یہ جو جھڑائی کر رہے ہیں یہ کسان بھائیوں کے لئے بیج ہے یہ بیج کسان بھائیوں کی سیوہ میں ہم اوانٹی کریں گے جو کسان بھائی ہم سے بیج لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ایک دو دن میں پنکھا لگا کے اس کو ساف کر دیا جائے گا جو کسان بھائی ابھی لینا چاہتے ہیں ابھی سے بکری اپلپد رہے گا بیج یہ ہم لے سکتے ہیں اس کی مکھے پششتہ ہے میں آپ کے ساتھ سانجا کر رہا ہوں دوستو پوسہ باسمتی 1692 1509 اور پنجاب پوسہ باسمتی 1401 کا شنشدد دونوں کا کروس ہے ان دونوں ورہیٹیوں کو 1509 اور 1401 کو کروس کر کے اس ورہیٹی کو ڈویلپ کیا گیا ہے اس ورہیٹی کا ادھپادن دینے کی شم تک ہی بات کرتے ہیں تو یہ 24 کونٹل سے 20 کونٹل کا ادھپادن دے سکتی ہے جو سنسطھان کا ماننا ہے فارمر فیلڈ پر اگر ہم اس کا ادھپادن آگتے ہیں تو یہ 30 کونٹل تک بھی نکل سکتی ہے جو اچھی جمینے ہیں دوستو اس قسم کی مکہفششتہ یہ ہے پوسہ باسمتی 1509 سے 6 سے 8 دن کم لیتی ہے جلدی پکے تیار ہوتی ہے آپ کی پانی کی بچت ہے کسان بھائی جو فصل کی خیتی کرتے ہیں ان کے لیے بہت اپیوکت مانی گئی ہے پوسہ باسمتی 1692 جو کسان بھائی آلو کی فصل لیتے ہیں جہاں دھنیا کی فصل لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پوسہ باسمتی 1692 ایک بہت اچھا الٹرینیٹیو ہے ادھپادن کی شمتہ بہت اچھی ہے 1509 سے 4 سے 5 کونٹرل ادھپادن ادھک دیتی ہے اس میں بیکٹیری لیو بلائٹ کی کوئی دکت نہیں ہے نیک بلاشت نہیں آتا ہے بیماریوں کے پرتی لڑنے کی شمتہ بہت اچھی ہے اس قبریٹی کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جڑھائی کا کام چل رہا ہے پوسہ باسمتی 1692 ہم اپنے ریسرچ فیلڈ کے اوپر ہم نے ریسرچ فیلڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں دو کے لیے کٹ چکے ہیں ان کی جڑھائی کا کام نرنتر جاری ہے جو کسان بھائی ہم سے بیج لینا چاہتے ہیں ہم ان کو بیج اپلوبد کرا دیں گے دوستو اور یہ ورائٹی بہت اچھی ہے کارگار سی دھو رہی ہے ادھپادن کی شمتہ اس کی اچھی رہے گی بعد میں ابھی سے سیڈ بکری کے لیے اپلوبد ہے جو کسان بھائی لینا چاہتے ہیں ہم سے سمپر کر سکتے ہیں بعد میں بیج اپلوبد کئی بار نہیں رہتی ہے جیسا کہ ڈی بی ڈی بی ڈی بلو تین سو تین میں ہوا ہم نے کسانوں کو دس دس کلو دیا ہے لیکن بیج بہت کم ماترہ میں تھا لیکن وہ سماپت ہو گیا تو اس لیے ہم کسان بھائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جو جو پرکتی شل کسان ہے جو جاگرک کسان ہے وہ اپنے جو نئی قسموں کا بیج ہے ابھی سے لے کے رکھ لیں تا جو سیزن میں دھان کی روپائی کے سمیں آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے اس لیے پوسا باسمدی 1692 آئی آرائی بھارتی اکرشی انسان دھانستان نئی دلی کی قسم کا بیج اتپادن ہمارے پاس سپلپد رہے گا بیج اتپادن چل رہا ہے دھان کی جڑھائی چل رہی ہے ہم آپ کو دکھانے کا پریاست کریں گے نزدیک سے دانے کا جو دانے ہیں وہ دکھانے کا پریاست کریں گے آپ ویڈیو تک بنے رہیے چینل کو میرے دیش کی کھیٹی کو آپ سسکرابی ضرور کریں ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہے اس ویڈیو میں اور بہت ساری آپ کو جانکاری دے رہے ہیں چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں ہم دوسری بات یہ ہے کہ جو کسان بھائی کئی بار اب کی بار بہت پھون آئے ہماری کوئی فرم نہیں ہے میں ایک کسان ہوں اور میں اپنے دوارہ دوپادید بیج کسانوں میں عبنطیت کرتا ہوں ہمارے پاس کوئی بل بک نہیں ہے نہ ہماری کوئی فرم ہے ہم تو ایک کسان ہے اور جنٹیک پیوٹی کی ہمارے پاس گرنٹی ہے یونیورسٹی سے سیڑ لیتے ہیں اس کا بیج کسانوں میں عبنطیت کیا جاتا ہے اوچیت داموں پر ہمارا نرنہ ہے کہ اوچیت دام پر کسان کو بیج مہیا کرایا جائے چاہے سیمیت ماترہ میں بیج ہے تب بھی ہم اس کو سیمیت ماترہ میں سبھی کسان بھائیوں کو بیج مہیا کرایا جائے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جڑھائی چل رہی ہے گرین کس طرح کا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوسہ باسمتی سولہ بانوے ہیں دانا اپنی پورو پریپک بواستہ میں آ چکا ہے پوسہ باسمتی سولہ اور پندرہ سو نو کے بیچ میں آپ کس طرح سے فرق جان سکتے ہیں کسان بھائی اگر کہیں سے بھی سیڑھ لیتے ہیں ہمارے سے سیڑھ نہیں لیتے باہر سے سیڑھ لیتے ہیں تو اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت مہتو پورو ایک سرل طریقہ ہے میں آپ کو ایک دانا دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اس دانے کے پیچھے آپ جہاں سے دیکھئے تھوڑا سا نوک بنی ہوئی ہے سوہی کی طرح ہے یہ اس کی خاصیت ہے کیونکہ جو پیچھے موچ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو موچ ہے جو اس کی موچ کہہ سکتے ہیں یہ اس کو پندرہ سو نو سے لگ کرتی ہے جو کی پندرہ سو نو میں یہ آپ کو موچ نہیں ملے گی سولہ بانوے میں آپ کو موچ ملے گی اس سے آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں یہ گن کہاں سے آیا یہ گن جون سا آیا ہے یہ پوسہ باسمتی چورہ سو ایک سے آیا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں آپ ایسے یہ جو سیڈ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے موچ لگی ہوتی ہے آپ اس سے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں سولہ سو بانوے میں جو بیج ہوگا اس کے پیچھے موچ ہوگی آپ بڑی سرلتہ سے اس کو ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں پندرہ سو نو میں ایسا نہیں ہوگا پندرہ سو نو کا ایسا نہیں ہوگا اور اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں کسہ باسمتی سولہ بانوے بہت اچھی کوالٹی کا سیڈ ہے ہاں سے جھڑا ہوا ہے کمپائن سے جو کٹا ہوا سیڈ ہوتا ہے اس میں کمپائن کے تھریشر میں چوٹ لگ جاتی ہے جس سے دانوں کو جکم ہو جاتا ہے اور جب جکم ہو جاتا ہے تو کئی بار اس کے جرمنیشن میں دکت آتی ہے ویڈیو تھوڑا لمبا جرور ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو پورا جانکاری دینے کا پریاس کر رہا ہوں دوستو ہماری باتر شکتی ہمارے بھائی کسان دھان کی جڑائی کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ جو دھانا ہے اس میں چوٹ لگتی ہے اور اس کا کئی بار جرمنیشن نہیں آ پاتا لیکن ہاتھ کی جڑائی میں ایسی دکت نہیں آتی ہے اس لئے ہم ہاتھ سے جڑوائی کر رہے ہیں جو بھی کسان بھائی بیج لیں گے ان کا جرمنیشن ہنڈر پرسنٹ سو پرتشت آ سکے میرا آپ سب سے انرود رہے گا جو کسان بھائی دیکھ رہے ہیں میرے دیش کی کھیٹی چینل کو آپ سسکرائب کرنا نہ بھولے بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولے میں کسان ہونے کے ناتے آپ سے جان کر یہ الگ الگ قسموں پر گیوں کی آنے والی قسموں پر ہم آپ سے کے ساتھ سنجا کرتے رہیں گے ہمارے پاس پیاج کی نرسری بھی تیار رہے گی اس سال سے ابھی کچھ دن کے بعد پیاج کی نرسری ڈال دی جائے گی جو کسان بھائی پیاج کی نرسری ہمارے سے لینا چاہتا ہے کمرشیل لیول کے لیے اور اپنے گھرلوت کے گھرلوت مقصد کے لیے گھر کے لیے بھی ہمارے سے پیاج کی نرسری لے سکتا ہے بہت اچھی قسمیں ہمارے پاس پیاج کی قسموں کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سنجا کریں گے اور پوسہ باسمتی سولہ بانوے کا بیچ بکری کی جو کسان بھائی لینا چاہتا ہے ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں آپ نے کرنال آنا ہے کرنال کے پاس کرنال پہیواروڑ کے اوپر ہمارا گاؤں آتا ہے جس کا نام ڈبری ہے کرنال سے جیسے ہی باہر آتے ہیں ماتر کلومیٹر کی دوری پر کرنال گاؤں آتا ہے سڑک ہو جاتی ہے کروس خبے ہاتھ میں آپ نے جانا ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں گاؤں ڈبری جانا ہے میرے نام گروباس سنگھ ڈبری ہے گروباس سنگھ ورک 9896811414 پر اپر سمپر کر سکتے ہیں بیج سمیت ماترہ میں ہے زیادہ بیج نہیں رہے گا اپروکس میٹلی بیج پچاس سے ساٹھ کونٹرل کی بیچ میں رہے گا میرے آپ سب سے اندود رہے گا کہ آپ جو بیج ہے وہ کسان بھائی ابھی لے کے رکھ لے تا جو بعد میں بیج جب بجار میں اپلود ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کی گنمتہ کے اوپر نشان لگ جاتا ہے کہ وہ پندرہ سولہ بانوے ہے کہ کوئی اور ویٹی پہ کی ہوئی ہے اس لیے آپ ان چیزوں سے بچیں پوسہ سولہ سو بانوے کا چناؤ جرور کریں اسی کے ساتھ وارتہ کو بھی رام دیتا ہوں جائے جوان جائے کسان